خیرہ وفیت سے ہوں چلیں جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن اور زوب کی ریسپی میری اپنے سٹائل سے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اس کے لیے لے لیا ایک دیسی مرگی اس کو اچھی تک سے پہلے کریں گے ہم صفائی اس کی سکن اترے گی اس کو دھوکے واش کر کے اور اس میں جو چیزیں جائیں گے سارے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسے نہ لے دو لیٹر سے سے پہلے پانی انتہوں میں میں سے آپ سے طیب سے سانسد ہوں shot مجھے دیکھیں جی اس میں میں نے ایک ایک بڑا پیاس جائے گا اسے چل کے سمیت یہ لسن ہے یہ اترکی ہے اس کو میں نے اچھا دیکھے سے دھولیے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں یہی اس کی کچی سے نہیں کہ ک Gottes جائے dat اس کو کی ضورت ہی اب اس کی کٹنگ کریں یہ لیکن جی یہ پیا سمیت اس کا سگیا چلکو کے سمیت یہ لسن اس کو اس کی کٹن کریں گے دونے اس کی کٹن?」 نیجا 2010 by یہ اس طریق سے دیکھیں یہ گیا اس میں ادھا رکھا ہے یہ اس میں جو چیزیں جو دارے ہیں یہ سافت ہے اس میں اس میں ڈال دے رہے دیکھیں یہ دو ہوں نے کڑی پتہ یہ چھوٹے ہیں میں اس میں 3 ڈال دیں جی اب اس میں ڈالتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ دو یہ تین بس اتنا اس سے زیادہ نہیں ڈالیں اور اس میں ڈالیں کے ساتھ میں یہ ایک ڈالیں گے 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 ڈالیں 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 گے 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 زلفانوں کو بنائائے نہ فوراں کیونکہ چیکن ہے ہماری چین بڑکن چلیں جی اب اس کو چھوڑتے ہیں پھکنے کے لیے قریبہ نادہ گھنٹہ اور جب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں سوپ میں جو جو چی سے جائیں گے جی ریکنی میں نے لے لیا ہے ہم وائٹ وینیگر لے لیا ہے اب اس میں سبز ملچے سارے چھوٹ چھوٹی کٹ کے اس میں اس کے تیاری کرتے ہیں ساتھ سوپ کے ساتھ چلیں جی بیورس دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں سوپ کی کنڈیشن کے سوپ کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھیں جی تقریباً اس سوپ کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا کیونکہ دیسی ملوی ہے تو اس کا جاتوار ٹائم لگتا ہے تو بی چک کرتے ہیں اس کا کہ اس ہو گیا ریڈی چکن تو اس کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں جی بیورس یکنی ہوگی اس کی یہ تیار چکن ہمارا ہو گیا ہے ریڈی میں نے اس کو دیکھا ہے اس کو تقریباً پورے آدھا دھنٹہ ہم نے اس کو کپنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو نکالتے ہیں اس کو چکن کو باہر اور اس کی جہنی کو ہم صاف کر کے اس کو سٹرین کریں گے سب چیزیں اس میں سے نکالنے کے بعد چکن کو نکالنے کے بعد صاف کرنے کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ اس کا جو پرسیجر ہے وہ میں شیئر کرتے ہیں جی دیکھیں جی چکن کو اب نکال کے اس کی جو جتنا بھی ہے اس کو میٹ اس کو ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں آتوں سے کر لیں گے سارا اس کو اس کو بنا کے ریڈی کر لیں جی ویورس چلیں جی اب سوپ کا یہ دیکھیں میں نے اس کو چھاننے کے بعد یہ میں نے اس میں ڈال دیا دوبارہ سپورٹ پر یہ دیکھیں یہ میں نے جو کورن تھے چلی جسے کہنے چلی کے یہ کونسا ہے میں نے اس لکے سے اس کو میں نے گرنٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں اس میں اس کی جو جکنی ہے اس میں یہ اس لکے سے اس کو اٹھ کریں گے جی کونسا ڈال دیا ہم نے اس سے یہ دیکھیں جی اب اس میں یہ ڈالیں گے چکن کور جو ہے یہ دیکھیں پاورڈر دو سپون جائیں گے اس میں میں نے بھر کے ڈالیں یہ دیکھیں جی کور جائے گا دو اس میں یہ ڈالیں گے ہم نے اس کے پیسیز بنا دیا 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 شرک کر لیا تھا اس کو اس میں یہ کریں گے دیکھیں اس میں جی وہ اس یہ دیکھیں جی اب اس میں مزید اب ڈالیں گے اس میں کالی میش ڈالیں گے اب اس پہزار ٹواسس میں ہم اس کو پکائیں گے اس کو پکائیں گے یہ ہے 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 آپ 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 مطلب آپ 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 موسیقی 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 ہمارے سب کو آکے ہمارے اپائر دیکھیں جی آپ ڈالیں گے اس میں یہ جو ہے جی سٹارچ کون فرو کا یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ مکس کریں گے یہ میں نے چار بڑے چمچوں ہیں وہ میں نے لے لئے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈال دی اس میں چار بڑے چمچ کون فرو کے یہ سوپ میں جائیں گے اب اس کو اس کے ساتھ پکنے دیتے ہیں تقریباً تین چار منٹ پکانے جو اس کے ساتھ دوبارنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں جی سے میں نے تین چار منٹ پکا ہے اس کو صحیح پکنے لئے اب یہ ہو گیا گاڑا جی ساتھ چاہیے دیکھیں اس کی کتنی پیاری سی دکاری ہے گاڑا ہو گیا صحیح اب اس سٹیج بھی یہ انڈے ساتھ داریں گے گاڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہ یہ انڈے دانڈے کے لئے ڈیتے انڈے ساتھ 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 چاہیں جی کا مجھے کچھیں یہ دیکھیں میں نے اتنے چکن میں اتنا سوپ بنانے کے لئے اس میں میں نے چار عدد انڈے جو لیے تھے جو پھینٹے ہیں اس کو ہم نے اس دیکھ سے ڈال لیا سوپ میں اس کو تقریباً تین چار منٹ بس کہہ لیں ہلکی آج پہ پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد سوپ ہمارا رے دی ہے میں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی جو ہے نا وہ جو ڈک bliver ڈک 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 دکھاتی ہوئے سوپ ہمارا بالکل ریڈی ہے لیکن جی جی ویورز دیکھیں جی یہ دے شرک کرنے کے پادھ سوپ کی آگے کردی ہے ہمارا چکنکون سوپ ریڈی ہے اوپر میں نے انڈوں کو مبال کے اس کی گانش کے لئے اوپر میں نے ساتھ ایک آپ چاہیں تو کر لیں آپ نہ چاہیں تو ہم مت کریں اگر آپ اسان نہیں کرتے یہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے حساب سے انڈے بھی اپا لکے میں نے اس کے اوپر ساتھ گارنچ کی ہیں اور یہ دیکھیں جی ساتھ سبز مرچے لے لی ہیں بنیگر میں ساتھ چلی سوس ہے اور ساتھ میں سویا سوس بھی لی لی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیس اس چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ